اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک وغیرہ نکال دیا گیا ہے سینٹر میں ریڈ لائن کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ سامنے این ایڈی یونیور سٹی ہے انڈر گرون کنٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہے یہاں سے یہ ٹریک جو ہے دوبارہ سامنے لیئر کے اوپر کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے ریڈ لائن کے ٹریک پر تقریباً چھبیس کلومیٹر کا ٹریک جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس پر مشین وغیرہ لگی ہوئی ہے ساتھ میں ایک کروسنگ فلائی آور یہاں پر بن رہا ہے ٹریک کے اتراف سٹیشن کے لیے انڈر گرون کنٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس جگہ کچھ فیلر جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور پہلنگ کے مشینے لگی ہوئی ہیں جی اس وقت میں سفاری پارک کے ساتھ موجود ہوں اور یہاں پر ایک کافی بڑا ٹریک بنایا جا رہا ہے جو بی آر ٹی ریڈ لائن کا نام دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک سٹیشن کے لیے ٹاور بنایا جا رہا ہے جس پر کام جو ہے وہ کافیت تک ہے مکمل ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک وغیرہ نکال دیا گیا ہے سینٹر میں لائٹے وائٹے لگانے کے لیے بنیادیں کڑی کی گئی ہیں اور جگہ جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹے لگا کر ٹریک کو فلال بند کیا جا رہا ہے یہ سامنے سمامہ کی سائٹ پر میں موجود ہوں تمام فلیٹس بنے ہوئے جبکہ رائٹ سائٹ پر آپ یہاں سے جہور کی سائٹ پر جا سکتے ہیں میں یہاں سے یونیورسٹی روڈ پر سفر کروں گا اور آگے نیڈی یونیورسٹی کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا اسٹیشن منایا جا رہا ہے بی آٹی ریڈ لائن کا ایک اور وہ میں شیئر کروں گا کہ اس وقت وہاں پر کیا کام کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوکس لگائے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ سامنے ریڈ لائن کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ سامنے این ایڈی یونیورسٹی ہے ایکسی ویٹر مشین وغیرہ موجود ہے جو اس وقت اندر کام کر رہی ہیں یہاں پر سگنل لگائے گئے ہیں دوسری سائٹ پر ایکسی ویٹر مشین موجود ہے جس پر انڈر گراؤن کنٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہے یہاں سے یہ ٹرائیک جو ہے دوبارہ سڑک کی کٹنگ اور فیلنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے یہ سامنے کراچی یونیورسٹی ہے این ایڈی یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی یہ بھی کل ساتھ ہی سٹیشنز بنایا جا رہے ہیں یہاں پر فیلال منیول یوٹن دیا گیا ہے اور اندر روگر مشینیں بغیرہ چل رہی ہیں یہ سامنے ایک کروسنگ فلای آور بنایا جا رہا ہے جس پر دنیا دو کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اندر جو ہے کافی بڑی بور پالنگ کی مشین لگی ہوئی ہے یہاں پر کچھ لیبر موجود ہے شیٹوں کے اپر جو ہے سکرو لگا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے منیول کروسنگ دیا گیا ہے اور یہ سامنے لیئر کے اپر کام کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے فلای آور کے اوپر شٹرنگ وغیرہ لگا دی گئی ہے بی آٹی ریڈ لائن کے ٹریک پر تقریباً 26 کلومیٹر کا ٹریک جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس پر 22 اسٹیشن بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ فلای آور اور تین کے قریب انڈر پاسس بنایا جا رہے ہیں اسٹیشن کی چھتے جو ہے وہ دیکھیں آپ سامنے بن چکی ہے موسیقی 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 سفورا کی پاس موجود ہوں اور یہاں پر بھی اندر دو ایک سوٹر مشین لگی ہوئی ہیں توڑا سا میں آگے کی طرف لے جا کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں موسیقی یہ دیکھیں یہاں پر بنیادوں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے سامنے ایک سوٹر مشین وغیرہ لگی ہوئی ہیں ساتھ میں ایک کروسنگ فلای آور یہاں پر بن رہا ہے جس کے لئے سائٹ کی دیوارے اور بھراو پر کام تیزی کے ساتھ جا رہی ہے موسیقی موسیقی اب یہاں مزید کام کو آگے لے جایا جا رہا ہے جس پر ٹریک کے اطراف اسٹیشن کے لئے انڈرگراؤنڈ کنٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر بھی مزید بلوک رکھے گئے اور ابھی اس والے حصے پر کام کو شروع نہیں کیا گیا لیکن بہت جل یہاں پر بھی ٹرائک تیار کرنے کے لئے کام کو شروع کر دیا جائے گا جیسے اس زگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آفیٹو چوڑا اسپیس جو ہے وہ ریڈ لائن کے لئے استعمال میں لیا گیا ہے موسیقی 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 یہاں پر یہ ایک ایکسلوٹر مشین موجود ہے خدای کا کام یہاں پر چل رہا ہے اس سائد پر بھی لیویل اور کٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے موسیقی 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 انوورسٹیٹی کے بلکل لاسٹ سپیس پر جو ہے ایک کافی بڑا فلای آور تیار کیا جا رہا ہے جو کہ تین کونے سے کراوسنگ کے طور پر استعمال کیا جائے گا جس پر بڑی تعداد بور پالنگ کی مشین لگی ہوئی ہے یہاں سے کچھ پیلر جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اس سائٹ پر اور یہاں سے سیدھا ملیر کانٹومنٹ کے لیے آپ سفر کر سکیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بھی بور پالنگ کی مشین لگی ہوئی ہے اس فلای آور پہ آپ کو تین کونوں سے رستہ ملے گا موسیقی